سٹوڈن آف کلاس 4 اسلام علیکم سبجیکت سوچل سٹوڈیز یونٹ نمبر 5 لینڈ اینڈ پیپل کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم نے کل اس میں پڑھا تھا کہ انسان کس طرح اپنے ماحول کو اس پہ انفیکٹ کر رہا ہے اس پہ کس طرح انفلوینس ڈال رہا ہے ان کو کس طرح انفیکٹ کر رہا ہے متاثر کر رہا ہے اپنی ایکٹیوٹیز سے ٹھیک ہے آج ہم وہ پڑھیں گے کہ انسان کی کون کنز ایکٹیوٹیز ہے جس کوئی اسے اس کا ماحول ایفیکٹ ہو رہا ہے سارسٹ ہے ڈی فوریسٹریشن tricky forest آپ کو بتھایا جنگلات ہوں کہتے ہیں ڈی فوریسٹریشن ہوتے ہیں جنگلات کی کٹائی جنگلات کو ختم کرنا بہت بڑی مقدار میں جنگلات کو کٹنا جس کو جنگلات کی کٹائی کہتے ہیں ڈی فورویسٹریشن جنگلات کا بے دریخ کٹنا forest keep a balance in the environment آپ کو بتھایا کہ جنگلات جو ہے وہ ماحول کو ایک متنافسب رکھتے ہیں جن علاقوں میں زیادہ درخت ہو وہاں موسم اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم جنگلات کو کارٹ لیتے ہیں تو وہاں کی آب وہاں گرام ہو جاتی ہے آپ کو بتائے کہ جنگلات جو ہے وہ اٹریک کرتے ہیں رین کو بارش کا وجہ بنتے ہیں درخت جنگلات وہ ہوا کے دردارت کو موتدل رکھتے ہیں اور کھرے ہوا یا فضاء میں نمی کی مقدار کو بھی برقرار رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پودے جو ہیں کاربن ڈیکسائٹ کو جذب کرتے ہیں اور اکسیجن پیدا کرتے ہیں پودے جب اپنی خوراک بناتے ہیں سورج کی روشنی کی مدد سے اس پروسس کو فوٹوسینیس کہتے ہیں اس پروسس میں پودے کو کاربن ڈیکسائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے انسان اور جانور جس زیریلی گیس کو باہر نکالتے ہیں جس کو ہم کاربن ڈیکسائٹ کہتے ہیں اس کو یہ اوبزرف کر لیتے ہیں جذب کر لیتے ہیں اس طرح ہماری کرے ہوای میں اٹموسفر میں جو ہیں گیسز کا ایک بیلنس قائم ہو جاتا ہے اگر پودے اور جنگلات کو ختم کر دیا جائے تو کاربن ڈیکسائٹ کی مقدار اٹموسفر میں بڑھ جائے گی اور اکسیجن کام ہو جائے گا کیونکہ انسان اور جاندار دو تین اگر ہم دیکھے جائیں تو بیسک لیون اورگنزم تین ہیں انسان پودے اور جاندار انسان اور جانور جو ہیں وہ کاربن ڈیکسائٹ کو نکالتے ہیں اور اکسیجن لیتے ہیں سانس کے دوران میں ہم اکسیجن اندر لے کے جاتے کاربن ڈیکسائٹ باہر نکالتے ہیں جبکہ کاربن ڈیکس کو اوبزرف کرنے والے جو ایلیمنٹ ہیں وہ جسٹ پلانٹس ہیں اگر ہم پلانٹس ختم کر دیں تو کاربن ڈیکسائٹ کی مقدار بڑھ جائے گی اور تمام لیونگ اورگنزم کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بقا کے لئے سروائف کے لئے اپنی زندگی کی بقا کے لئے کہ ہمیں سانس کے لئے اکسیجن ضروری ہے اگر اکسیجن ختم ہم نہ لیں اکسیجن اس اکموسفل میں ختم ہو جائے تو ہمارا لئے سانس لینا مشکل ہو جائے گا جنگلات جو ہیں ہمارے زمین کی پوری دنیا کی سطح زمین پر 31% اسے کو جنگلات نے کور کیا ہے جنگلات کے دنیا میں بہت سے اقسام ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگلات کے جو بارش والے جنگلات ہیں وہ کون کون سے ہیں تروپیکل رین فورسٹ جو رین فورسٹ کے جنگلات ہیں تروپیکل رین فورسٹ ہیں ان کو ہم اس پلینٹ کے لئے یہ جو سیارہ ہے اس زمین اس کے ہم لنگس کہتے ہیں پھپڑے کہتے ہیں یعنی وہ اتنی مقدار میں ہمیں اکسیجن دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے اس پلینٹ کے لئے پھپڑوں کا نام لنگس کا نام دیا یہ جو جنگلات ہیں یہ خطستوا کے آس پاس پائے جاتے ہیں خطستوا مفرضی لکیر ہے جو دنیا کو شمالا جنوبن دو حصوں میں ایکول ہافت میں تقسیم کرتی ہیں ان جنگلات کو یہ رین فورسٹ ہیں یہ مستقل بارش کی سبب بنتے ہیں اور ان کے گنجان لمبے چوڑے والے جو درفت ہوتے ہیں اس کے لئے جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان جنگلات میں دنیا کے نیومرس سپیسز یعنی لا تعداد لا تعداد اقسام کے جنگلی حیات اور پودے ان رین فورسٹ میں پائے جاتے ہیں رین فورسٹ ہے ان اس علاقے میں جو رین فورسٹ ہیں ٹروپیکل رین فورسٹ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو علاقے ہیں خطستوا کے پائن درجے شمالا جنوبن کے درمیانی علاقے کو استفائی بارانی جنگلات کا خطہ کہتے ہیں یہاں سالہ سال درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے کیونکہ ایکویٹر کے پاس ایکویٹر میں زیادہ گرمی ہوتی ہے اس حدے میں اس لئے تیمبریچر زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس زون کو ہم گھنے بارانی جنگلات بھی کہتے ہیں اس لئے بارانی جنگل کا خطہ بھی سکھتے ہیں اس خطے میں جو کنٹریز آتی ہیں ان میں امریکہ کا امیزون کا تاز ٹھیک ہے جس کو امیزون ریورز بھی کہتے ہیں امیزون فورسٹ بھی امیزون فورسٹ میں آپ کو دنیا کے نیومرس اسپیسل وائل لائٹ ویجیٹیشن ملیں گے افریقہ میں کانگو کانگو تاز اور ایشیا میں فلکائن کمبوڈیا ملیشیا انڈونیشیا ہائلینڈ سری لنکا شمار اسٹریلیا اور میان نمار شاملے جہاں پر یہاں پر تقریبا 2000 ملی میٹر جو ایش بارش یہاں پر ہوتی ہے یہ بارش بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے یہاں پر جنگلات بہت گنے ہیں شریف بارشوی ویسی گنے جنگلات ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہے ان کے چوڑے پتے ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں یہ جہاں پر جنگلات ہیں تقریباً یہ سدہ بہار ہوتے ہیں یعنی ان کے پتے چھوڑتے نہیں ہیں اور پلیئر ہو گیا آپ کو سٹوڈنٹ رین فورسٹ کون کون سے اور کون کن کنٹریز میں پائے جاتے ہیں اچھا اب ہم پڑھتے ہیں رین فورسٹ کے تو ہم نے سارے ہم نے فورسٹ کے ایڈوانٹیجز پڑھ لیئے تکے کہ فورسٹ ہمیں کیا کا ایڈوانٹیجز دے رہا ہے لیکن اگر ہم ان فورسٹ کو کٹ ڈاؤن کریں گے تکے دی فورسٹریشن کے کیا ڈس اڈوانٹیجز ہیں with increase in the human population the need for more land has resulted is cutting down forest for habitation and farming اب جیسے سے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے increase mean بڑھنا population مطلب آبادی تکے انسانی ہے جس طرح آبادی بڑھ رہے تو انسان کے ذریعات بھی اس کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اس کو رینے کے لیے زمین بھی چاہیے ہوتی ہے جس کا یہ نتیجہ نکل ہے کہ انسان نے اپنے رہائش کے لیے اور فارمنگ یعنی کھیتی باری کرنے کے لیے جنگلات کو صاف کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کی زمین کی ضرورت پوری ہو as a result there is a less oxygen supplies by the trees more floods and increase in the temperature and lose of the nature habitats for many birds and animals اس کا کیا result نکل ہے کہ oxygen کم ہو گیا ہم نے پہلے پڑھا کہ پودے جو oxygen اور اکسیجن کا مہن سورس ہے اکسیجن کم ہو گیا ٹھیک ہے اکسیجن کا مہن سورس ہے فلڈز زیادہ ہو گئے جنگلات کٹ گئے بارش کا پانی بہت تیزی سے sloping areas سے نیچے کی طرف آنا ہے جس سے فلڈز بڑھ گئے temperature بڑھ گیا آپ کو پتہ ہے وہ کربن ڈیکسر کو observe کریں اور کربن ڈیکسر کو انکریز کرتا ہے تو جب کربن ڈیکسائیڈ نہیں observe ہوگا وہ اٹموسفر میں موجود رہے گا تو اس کے مطبع انکریز گرمی زیادہ ہو جائے گی اس کے علاوہ جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں جو قدرتی مسکنز ہیں مختلف جانور اور پودوں کے لئے وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ جنگلات جو ہیں وہ بہت سے جانوروں اور پودوں کا ان کے لئے گھر کا کام کرتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پودوں میں جانور پودے پرندے وغیرہ اپنے گھروں بنا کر بیل بنا کر گھر بنا کر گھنسلے بنا کر ٹھیک ہے ڈیپرن ہیبیٹیٹس سے جو کس میں رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا جی سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹوپک تھا ڈی فورسٹریشن ٹھیک ہے ڈیزرٹفیکیشن ٹھیک ہے کہ جنگلات کی بے دریخ کٹائی جنگلات کو بہت زیادہ زیادہ کرنا یہ ہے آپ نے کلاس اس کو یاد کرنا ہے ہومورک میں اس میں سے شورٹ پوستن کے ذریعے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیسیڈوانٹیجز آپ کر سکتے ہیں کہ فورسٹ کی کیا فائدے ہیں اور ڈیزرٹفیکیشن کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا آپ نے اس میں سے شورٹ پوستن کر کے کریٹیو رائٹنگ کا یہ کام کرنا ہے آپ کا